دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم انوکی ٹپ کی ایسے فائدے جو آپ کے ہزاروں روپے بچا سکتے ہیں چاول ہر ہفتے میں ہی تقریباً ہر گھر میں بنتے ہیں ان کی آوادیہ سے سب ہی واقف ہیں ہم بھی آپ کو چاولوں کی کبھی کوئی زبردست سی ریسپی بتاتے ہیں تو کبھی کوئی بیوٹی ٹپ کبھی بالوں کے لیے استعمال کرنے کا طریقہ تو کبھی خود کو خوبصورت بنانے کے لیے بیوٹی ماسک بنانا بتا دیتے ہیں آج ہم آپ کو چاول کی ایک ایسی ٹپ بتانے جا رہے ہیں جو شاید آپ نے پہلے استعمال نہ کی ہو لیکن آج ضرور استعمال کیجئے گا تاکہ ریزرٹ سے آپ یہ فائدہ اٹھا سکیں چاول میں شیمپو ڈال کر استعمال کرنے سے کیا ہوتا ہے چاول چاول میں ویٹمن کیلشیم پوٹاشیم زنگ سلفیٹ المونیم فائبرز آئرن اور فولک ایسید پائے جاتا ہے شیمپو شیمپو میں ویٹمن اے بی سی ڈی ای اور آوکی کے مرقبات سمیت انٹی فینگس انٹی پائیٹک اجزاد کا مجموعہ پائے جاتا ہے چاول میں شیمپو ملا کر استعمال کرنے سے بالوں میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے یہ لچکدار اور گھنے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ چاول اور شیمپو ان دونوں چیزوں میں سے ایسے مرقبات پائے جاتے ہیں جو ایک ساتھ ملنے سے بالوں کی نشنما کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں چاولوں میں پانی کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے اور ہمارے بالوں کو بظاہر تو پانی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی لیکن ان کی جوڑوں اور فولکلز کو ایک خاص مقدار میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے جن کا اصول چاول کے ذریعے لینا فائدہ مند ہے استعمال کرنے کا طریقہ ایک پیالی چاول کو اچھی طرح بھگو لیں اب پانی سمیت ان چاولوں کو اچھی طرح اُبالیں اور اس میں دو سے تین لوگ شامل کردیں پاندرہ سے بیس منٹ بعد چاول کو الگ الگ کردیں اور پانی کو تھنڈا ہونے دیں جب پانی تھنڈا ہو جائے تو اسے دوبارہ نیم گرم آنچ پر رکھیں اور اس وقت تک پکائیں جب تک پانی گارہ نہ ہو جائے جو ہی پانی گارہ ہونے لگے اس میں دو چمچ شیمپو کوئی بھی جو آپ استعمال کرتے ہیں شامل کیجئے اور پھر اس کو دو سے تین منٹ تک مکس کر لیں جب یہ تھنڈا ہو جائے تو بالوں میں آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹے کیلئے لگائیں خوش کھونے پر دھولیں حساس جلد کے لئے اگر آپ کی جلد حساس ہے تو آپ شیمپو کی جگہ بیبی آئل اور بیبی شیمپو کا استعمال کیجئے اس سے جلد بھی متاثر نہیں ہوگی اور بالوں کی مضبوطی بھی بھوگی کون استعمال نہ کرے وہ لوگ جن کے سر میں خوشکی کے زخم ہو گئے ہیں وہ اس نسخے کو استعمال نہ کریں مہنگے سیرم میں استعمال ہونے والا ویٹیمن ای آئل گھر میں کیسے بنائیں جلد بالوں اور صحت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرنے والا تازہ ویٹیمن ای آئل اب خود بنائیں ویٹیمن ای آئل خوبصورتی اور صحت کو بڑھانے والی ہر غزہ میں استعمال ہوتا ہے چاہے وہ کوئی دوائی ہو یا سیرم بیوٹی ماسک ہو یا کوئی سکرب ہر چیز میں ویٹیمن ای سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے اب شگر کی وجہ سے ناکون خراب ہو گئے ہوں یہ جلد پر برس کے نشانات ان تمام مسئلوں کے حل میں ضروری جز ویٹیمن ای اور اس کو آئل ہے ساتھ ہی یہ انٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے جو زخموں کو جلد بھرنے کی طاقت رکھتا ہے ویٹیمن ای آئل بازار والے کہاں سے حاصل کرتے ہیں در اصل ویٹیمن ای سب سے زیادہ سورج مکھی کے پول کے درمیان والے گول حصے میں سے حاصل کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں آئل کی مقدار اور ویٹیمن ای اے خاص تناسق کے تحت قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں جن کو مشینوں کے ذریعے جزب کر کے حاصل کیا جاتا ہے یہ اس کی اصل حالت ہوتی ہے لیکن صرف ایک یہی طریقہ نہیں ہے بلکہ قدرتی طور پر یہ آئل اللہ تعالی نے دیگر کھانوں میں بھی رکھا ہے لہٰذا آپ اس کو گھر میں بھی خود بنا سکتے ہیں گھر میں کیسے بنائیں اجزاء اس آئل کو گھر پر خود اپنی ضرورت کے مطابق بنانے کے لیے آپ کو درزر اجزاء درکار ہیں مونگ پھلی ایک مٹھی وہ بھی چلکوں سمیت زیتون کا تیل ایک کپ سورج مکھی کے بیجوں کا پاودر بنائیں کیسے ایک پین کو گرم کریں اب ایک اسٹیل کی پیالی کو اس پین کے اوپر رکھیں اس میں مٹھی بھر مونگ پھلیوں کو زر چلکیں سمیت ڈالیں اور اس میں چمچ زیتون کا تیل ڈال کر اچھی طرح پکائیں اس کو تقریباً بیس منٹ پکائیں جب تک اس میں کچھ بلبلے بننے لگیں گے اور جب ان بلبلوں میں خوب اچھی طرح پکاؤ آنے لگے تو چمچ کی مدد سے اس کو ہلاتے رہیں پھر کپ میں موجود زیتون کا تیل اس میں ڈالیں اور سورج مکھی کے بیجوں کا پاودر ایک سے دو چمچ ڈال کر اچھ سے اچھی طرح چالیس منٹ تک پکائیں تاکہ مونگ پھلیوں کے چلکوں کا سارا رنگ آپ کو پیالی میں نظر آنے لگے اب اس کو دس سے پندرہ منٹ تک تھنڈا ہونے دیں اور چندنی کی مدد سے چھان لیں لیجیے گھر بیٹے خالص ویٹیمن ای آئل بن کر تیار ہے اب اسے ایک بوتل میں محفوظ کر لیں یہ مہینے تک خراب نہیں ہوگا استعمال کیسے کریں اس کو پرائے راست چہرے اور بالوں پر لگائیں زخموں کے نشانات پر لگائیں برس کے داکھ دبوں پر بھی کارامد ہے لیکن فوری ریسیلٹ کی امید نہ رکھیں کم سے کم تین سے پانچ ماہ تک اس کے استعمال کیجئے ویٹیمن ای کے فائدے انٹی ایجنگ اثرات کو کنٹرول کرتا ہے تیس کی عمر کے بعد خواتین کو یہ ویٹیمن کسی نہ کسی طرح لازمی استعمال کرنا چاہئے تاکہ جلد بڑھاپے کے اثرات نمودار نہ ہو نظام ای نظام کو فعال رکھتا ہے جلد اور بالوں کے لیے تو بہترین جز ہے اس سے گنجپن کا مسئلہ بھی کنٹرول میں رہتا ہے اور چہرے کی خوبصورتی بھی بحال ہوتی ہے خواتین کے اندر ہارمون کے سبب مہواری میں ہونے والی بے قائدگی اور استقاعت حمل کے خطرے کو روکنے میں ویٹیمن ای اہم کردار ادا کرتا ہے یہ رہم کو مضبوطی فراہم کر کے استقاعت حمل کے خطرات کو روکتا ہے ویٹیمن ای کی کمی کے اثرات ویٹیمن ای کی کمی کے علامات مندرجہ زیل ہیں ویٹیمن ای کی کمی کی وجہ سے ہمیں پٹھوں کی کمزوری ہوتی ہے ہمارے آسابی نظام کے لیے ویٹیمن ای بہت ضروری ہے یہ اہم اکسیڈن میں شامل ہے اس کی کمی کی وجہ سے پٹھوں میں تناؤ پیدا ہوتا ہے جو پٹھوں کی کمزوری کا باعث بنتا ہے چلنے میں دشواری ہوتی ہے اور جسم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے جس وجہ سے انسان پیدل چلنے سے تھک جاتا ہے اور تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے ہمارا نظام ای نظام ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتا حضم کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے ہمارے مدابطی خلیوں کو روکتی ہے اس لیے بڑی عمر کے لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے اس میں انٹی اکسیڈن کی خصوصیات شامل ہیں جو آزاد ریڈیکلز کے خلاف صلاحیت رکھتے ہیں اور کسی بھی انسان کے لیے ہر لحاظ سے مفید ہیں امید کرتے ہیں کہ چوٹی سکاوش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شکریہ